تو ہمیں آج دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو اے ای کے اندر ہماری 20 لاکھ سے زائر کمیونٹی بستی ہے اور ان کی فیملیز ہیں ان کا سٹرکچر ہے وہ بھی پاکستان کا فیوچر ہے وہ بچے جو آج یو اے ای میں پڑ رہے ہیں وہ بچے ہیں جو ہیں وہ بھی پاکستان ہیں ہمیں ان کی کوالٹی ایڈکیشن کی بات کرنی ہے اور اس کوالٹی ایڈکیشن میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سرہادی یونیورسٹی کا یہ کیمپس جو ہے کہ اگر ان کو ایس پر دے ریکوارمنٹ ڈیلیبر کر رہے ہیں پر فارم کر رہے ہیں ان کی امپاورمنٹ میں رول پلیر کر رہے ہیں تو اس سے بڑی اور پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے چال دن پہلے بھی کہا ہے بار بار کہتی ہوں میں بڑی اسیمیلی اب یوت کی صدر کی حصیت سے ملائشیا میں رہی ہوں میں نے وہاں کام کیا ہے میں نے ایشیا میں کام کیا ہے میں نے یورپ سارا ایک ایک چپا دیکھا ہے میں نے لیٹن امریکہ میں یوت ایکٹیویسٹ کے طور پر کام کیا ہے میں نے افریقہ میں کام کیا ہے اور پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اوورال پانچو کانٹنٹ میں کریبینز میں جا کے میں نے دیکھا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو ملائشیا کے اندر مومن اکنامیک انپاورمنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے اور میں واقعی قوموں کا معاظنہ اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ وہ ہمارے مذہب کے ساتھ جڑا آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑا ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا ایجنڈا شاید میش نہیں کرتا لیکن جو مسلم ملک ملائشیا نے آج ترقی کی ہے تو جب آپ اس ترقی کا راز جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ترقی کے پیچھے ایک ہی ریسپی اور کی ہے وہ انہوں نے اپنی خواتین کو ایمپاور کی ہے ہم آج اس معاشی محاص پہ کیوں بٹک رہے ہیں چیلنجز کا شکار ہے کہ ہماری عادی سے زیادہ فوج جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہے آپ کی جب یوت کی ہم بات کرتے ہیں 65% آپ کی یوت ہے تو اس وومن یوت کو آپ 52% اس میں وومن یوت ہے اور وہ وومن یوت آپ کا وہ پوٹینشل ہے جو ایکنامک فرنٹ پہ انیوٹلائزڈ ہے اور اگر آج دنیا کا اپنے مقابلہ کرنا ہے ایکنامک فرنٹ پہ اس جنگ کو جیتنا ہے اور ایکنامک انڈیکیٹر بہتر کرنے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ کو اپنی انیوٹلائزڈ فورس اور ایکنامک فرنٹ پہ لانا پڑے گا ان خواتین کو ایکنامک ایمپاورمنٹ کے ذریعے وہ ایک ایسٹ میں بدلنے جو لائیبیلٹی ہے آپ پہ اور ہمیں پاکستان کی خواتین پہ فخر ہے جس کو موقع ملا جس کی اندر پوٹینشل ہے پروردگار نے ان کو انمول صلاحیتوں سے نوازا ہے صرف اگر کمی ہیں تو اپرچونٹیز کی ہے جہاں جہاں میری بیٹی کو میری بہن کو میری ماں کو موقع ملا انہوں نے ڈلیور کیا پرفارم کیا اپنی محنت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوایا اور ان خواتین کو اونرشپ کی ضرورت ہے سترستی کی ضرورت ہے میں آپ کی اس آواز کو طاقت دینے آئی ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ خواتین کو میرے بات سے دگریان دلوانا چاہتے ہیں تو میں ان خواتین کو یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں ہیں آپ پاکستان کی شناخت ہیں اور پاکستان کی شناخت کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے اور میرا اولین فرض ہے فرین شاہدہ میں پاکستان داری کے انصاف اور عمران خان کے اس منشور پر عمل کرتے ہوئے جہاں جہاں ہماری خواتین جو ہیں وہ پس رہی ہیں جہاں وہ کچھ کام کر رہی ہیں تو اس کو سرپرستی کی ضرورت ہے آپ لوگ ورسیز پاکستانی جو پاکستان کا اصل حقیقی سرمایہ ہے جب تک ہم آپ کو اون نہیں کریں گے آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پاکستان کو جو آپ کا سب سے زیادہ مشکل سے نکالنے کا جذبہ ہے وہ کسی صورت بھی آیات اکمیل تک نہیں پہنچ سکتا مجھے پتا ہے کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر رہتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا دل جھوڑا ہو رہا ہے وہ ایک دھڑکن ہے ایک جسم اور روح کا رشتہ ہے اور جسم آپ کا ادھر ہے روح آپ کی جو ہے ادھر آسات آپ کے ملک کے ساتھ آپ کی دھرتی کے ساتھ اور جسم اور روح جب وہ کٹھے ہوتے ہیں پھر متحرک ہوتے ہیں تحریک بنتی ہے اور الٹری میڈلی پرفارمنس آتی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہاں میری یانسٹرز بھی بیٹے ہیں کہ کسی نے ہمارے سب سے بڑے چونکہ آج کل سیاست کے اندر کافی کچھ ہو رہا ہے اور میں یہاں سیاست پر بات اس لی نہیں کروں گی کہ دوکٹر شاہد کا یہ گہر سیاسی پروگرام ہے لیکن میں سیاستان ہوتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ چونکہ جو سیاستان ہوتا ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے جو سیاستان ہوتا ہے وہ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے پیان کرتے ہیں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ پالیسیز شارٹ ترم بناوں جس سے میرا ووٹ بانک بڑے الیکشن دوبارہ جیت جاؤں اور وہ شارٹ ترم گینز کے لیے اپنے لام ترم نیشنل انٹرسٹ کو داؤ پر لگا دیتا ہے لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے پلان کرتا ہے وہ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے پلان نہیں کرتا تو ہمیں اپنے آنے والے نسل کے لیے پلان کرنا ہے اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی آنے والی نسل کے لیے پلان کر رہا تھا وہ شارٹ ترم پولٹیکل گینز کی پلاننگ نہیں کر رہا تھا تو جب آپ مشکل پاک کرتے ہیں تو مشکل راستے پہ جب چلتے ہیں تو بھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سیدھے راستے پہ ہوں تو راستے میں کوئی مشکل نہ آئے مشکلوں سے کھیل کے آپ جو ہے وہ آکے بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ مشکلات کے باوجود ایک مصبت سمت پہ چل رہا ہے ہمیں فخر ہے اپنی افواج پہ ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پہ اور ہمیں یہ ثابت کیا ہے ہر وقت کہ جب کبھی بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا ہماری افواج پاکستان نے سینہ تان کے اپنے زور فاضح پہ اپنے مخالفین جو پاکستان کی مخالفین ہیں ان کو انہوں نے ناکو چنے چبائے چونکہ میرا حلقہ ملک صاحب ملک ارفان پیٹے ہیں باجبہ صاحب ہم سب بارڈر کے رہنے والی لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے ہمارا پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے پاکستان کو کمزور کرنے کیلئے کیا کیا کرتا ہے تو جب ہماری افواج پاکستان اس کو ہر محمدان میں شکست دیتی ہیں اور پاکستان کی جگرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلاند ہوتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سیاست اور ریاست یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ریاست ہوگی